اسلام علیکم دوستو میں ہوں مشتاک احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب جنرل مشتاک آر سروس دوستو آج کس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ہماری بائیک جو ہے وہ دو تین چیزوں سے سیکیور رہتی ہے محفوظ رہتی ہے مطلب ہماری بائیک کا اگنیشن سوچ وہ ہے ٹھیک ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ ہینڈل لاک جو ہے وہ بھی پراپر اچھا ہونا چاہیے ٹھیک ہونا چاہیے کہ اس میں نہ تو دوسری چابی لگے نہ پھر اس میں کوئی جو ہے اس کو آسانی سے کوئی کھول سکے کیونکہ اگر ہم کہیں پہ کسی جگہ پہ اپنی بائیک کو کھڑی کرتے ہیں تو ہماری بائیک کا اگر ہینڈل لاک صحیح ہوگا اگنیشن سوچ صحیح ہوگا تو ہم مطمئن ہو کے ہم دلی طور پہ مطمئن ہو جائیں گے کہ ہم نے اپنی بائیک کو لاک کیا ہے تو یہاں پہ ہماری بائیک ہے اس کا اگنیشن سوچ خراب ہے اور اس میں یہ تارے وغیرہ جو ہیں اس کی کاٹ دی گئی ہے اس کے علاوہ اس کا جو پیٹرول کا جو سکیور سسٹم ہے یہ بھی خراب ہے بالکل جو ہے ہینڈل ٹینکی کپ جو ہے اس کا بالکل خراب ہے ایک تو لاک بھی نہیں ہو رہا لیکن لوس بہت ہے اس سے پیٹرول بہت زیادہ ضائع ہوتا ہے اور تیسرا اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو ہینڈل لاک ہے اس میں کوئی چابی نہیں لگتی ہے یا کسی بھی چابی سے اسے ہم مطلب کھول کے لگا سکتے ہیں تو اس کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے تو اس کے لئے ہم نے کراؤن کا جو ہے تھری پیس کٹ لیا ہے یہ سوچ کٹ آپ کو تھری پیس میں مل جاتی ہے جس میں ہینڈل لاک چابیس سوچ اور ٹینکی کپ جو ہے بہترین کوالٹی میں مل جاتا ہے تو یہ کھول کے میں آپ کو چیک کروا دوں گا تو یہ ہم نے اس میں انسٹال کرنی ہے اور اس کو انسٹال کرنے کا طریقہ بالکل آسان ہے کوئی اس میں مشکل نہیں ہے یہ آپ خود بھی لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں ابھی دیکھیں سب سے بڑا فائدہ اس میں یہ ہے کہ تینوں چیزوں کی ایک ہی چابی ہوتی ہے اس میں چابی آپ کو دوسری نہیں لینے پڑے گی ایک ہی چابی سے تینوں چیزیں جو ہے وہ صحیح سے کام کرتی رہیں گی اور اس میں ٹینکی کپ کی چابی بھی جو ہے اس یہی چابی جو ہے استعمال ہو جائے گی ایک تو یہ ہے کہ زیادہ چابیوں سے ہمیں جو ہے زیادہ چابیوں کے جھنجڑ سے ہمیں جو ہے چھٹکارہ مل جاتا ہے اور کوالٹی میں یہ تینوں چیزیں ہمیں بڑی اچھی مل جاتی ہیں تو یہ تینوں چیزیں ہم نے انسٹال کرنی ہے تو چابیس اوچھ ہم نے پہلے بھی انسٹال کیا ہوا ہے بائی کے میں وہ آپ ویڈیو ہماری دیکھ سکتے ہیں تو ٹینکی کپ جو ہے یہ ایسیل ہم لگا سکتے ہیں یہ بلکل آسان ہوتا ہے لگانا اس کو اس طرح لگانا ہے بس اور یہ دیکھیں یہاں پہ یہ ہمارا لگ گیا ہے بلکل لاک بھی ہو گیا ہے اور لوجنگ نہیں ہے پیٹرول بھی نہیں اس میں سے اڑے گا اس کے بعد جو ہے ہم نے اس کا ہینڈل لاک لگا دینا ہے تو ہینڈل لاک لگانے کا طریقہ جو ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے کوئی بھی چار موالا پیچکس لے کے اس کو کھولنا ہے یہ دیکھیں اس طرح اس کو کھول لیں اور کھولنے کے بعد جو ہے کوشش کریں کہ یہ پیچ جو ہے ہمارے فل ٹائٹ ہونی جائیے ان میں کوئی سمد سلیکون وغیرہ لگا لیں تاکہ پیچ کھول کے نہ گر جائیں یہ دیکھیں دونوں پیچ ہم نے برابر ٹائٹ کرنے ہیں اچھی طرح بٹ سے انہیں ٹائٹ کر دینا آپ نے فل ٹائٹ کرنا ہے اور گاہے بگاہے بھی یہ چیک کرتے رہے ہیں کہ یہ جو ہے پیچ جو ہے لوس ہو جاتے ہیں بعض اوقات لگانے سے ہینڈل لاغ لگا کے رکھتے ہیں جب ہلاتے ہیں تو یہ لوس ہو جاتے ہیں تو ان کو چیک کر کے رکھنا ہے ٹائٹ کر کے رکھنا ہے اس کے بعد ہماری باری آتی ہے اگنیشن سویچ کی تو اگنیشن سویچ ہم نے چینج کر لینا ہے اس کے لیے ہم نے یہ میٹر کی یہ جو لائٹیں ہیں یہ نکال دینی ہے اور اگنیشن سویچ کے اندر یہاں پہ پیج لگا ہوتا ہے یہ پیج ہم نے کھول لینا ہے یہ بلکل آسان طریقہ ہے بلکل آسانی سے آپ جو ہے یہ سوچ کیٹ اس میں انسٹال کر سکتے ہیں تو یہ سوچ ہم نے نکال دیا اس کا نیا سوچ ہم نے اس میں انسٹال کرنا ہے اس کے لیے ہم نے یہ پیج جو ہے اس میں چاہے تو پہلے سویچ سوچ کے ساتھ ڈال دیں اندر اس طریقے سے اس طریقے سے ہم نے اس پیج کو ٹائٹ کر کے سوچ کو فیٹ کر دینا ہے سوچ فیٹ کرنے کے بعد اب ہم نے اس میں یہ بلو وغیرہ لگانے میٹر کیبل لگانی ہے اور اس کے کنکشن کرنے تو یہاں پہ یہ ییلو اور یہ جو وائر ہے اس کی بلو کلر کی یہ انڈیکیٹر کی ہے تو یہ یہاں پہ آ جائے گی بلیک اور گرین جو ہے نیوٹل کے لیے اور یہ دونوں یہ جو وائر ہے یہ ہالڈر جو ہے یہ آ جائے گا لائٹ کے لیے تو میٹر کیبل ہم نے لگا دینی ہے اور میٹر کے جو ہے بورڈ لگانے اور اس کے بعد اس کے ہم نے کنکشن کر دینے یہ نٹ ٹائٹ کر لیں اور اگنیشن سوچ کی وائر جو ہے اس سائیڈ سے نکال لیں ہیڈ لائٹ کے اندر لانی ہے اور وائرنگ کے ساتھ اس کے کنکشن کرنے یہ دیکھیں ریڈ وائر کے ساتھ ریڈ کو لگا دیں اور بلیک کے ساتھ وائڈ لائن والی جو وائر ہے یہ اگنیشن سوچ کے لیے ہوتی ہے یہ اس میں لگا دینی ہے یہ نکل گئی ہے یہ اس کو ذرا یہ ٹھمبل ٹائٹ کر لیں کوئی لوجنگ نہ رہے اس میں اور یہ گرین جو ہے کسی بھی گرین کے ساتھ لگا دیں یعنی کہ یہ گراؤنڈ ہے اس طریقے سے تو یہ سارا کام کمپلیٹ کرنے کے بعد ہم چیک کر لیتے ہیں بھائی کا ہمارا اگنیشن سوچ جو ہے وہ کنکشن آن کر رہا ہے وائرنگ اس کی چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں انڈکیٹرز وغیرہ ہمارے کمپلیٹ ہو گئے ہارن وغیرہ کمپلیٹ ہو گیا اب اس کے نیچے بیس میں اس کے دو نٹ لگتے ہیں دس نمبر کے دونوں نٹ کے ساتھ جو ہے پہلے واشر لگانی ہے اس کے بعد جو ہے یہ نٹ لگا دینا ہے اور اسے ٹائٹ کر کے ہم نے اس میں ہلکی پھل کی لچک ہونی چاہیے میٹر میں بلکل جام نہیں ہونا چاہیے یہ ملکل جام کر دے گے تو یہ وائبریشن کرے گا اور وائبریشن کی وجہ سے مطلب ٹائٹ ہونے کی وجہ سے وائبریشن کرے گا اور یہ باڈی بہت جلدی جو ہے اس کی میٹر کیسنگ جو ہے بہت جلدی ٹوڑ جاتی ہے یہ دیکھیں اتنی ہلکی پھل کی لچک ہونی چاہیے اس میں ہلکی پھل کی سی لچک ہونی چاہیے اب یہ کچھ نٹ یہ والے بھی ڈھیل ہیں تو یہ بھی ہم نے ٹائٹ کر لینے اس کے تو یہاں تک یہ ہمارا کام کمپلیٹ ہو گیا تو اس طریقے سے آپ اپنی بائیک کو جو ہے مزید سیکیور کر سکتے ہیں کہ یہ چیزیں آپ کی بائیک میں صحیح لگی ہونی چاہیے اگر یہ خراب ہوں گی تو ان کی وجہ سے آپ کی بائیک کو خطرہ رہتا ہے تو دوستو یہی تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر کے دوستو کے ساتھ شیئر کر دیں ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ